مغل شہزادوں کے لیے تخت کا راستہ اپنوں کے تابوت سے ہو کر جاتا تھا اگر یہ راستہ محبت سے ہو کر جاتا تو شاید ہندوستان کا اتحاس کچھ اور ہوتا کرن چوہر کی موسیمیشس پیریٹ فلم تخت کا اعلان ہو چکا ہے اس فلم کے ایک پوسٹر کو کرن نے حال ہی میں ریلیس کیا ہے اور اسے کے ساتھ فلم کی سٹارکاز کا بھی کھلا سا کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس میگا پیریٹ فلم میں رنویر سنگھ، آلیا بھر، جانری کپور، بھومی پڑھنے کر آنیل کپور، وکی کاشل اور کرینا کپور خان کا نام فائنل ہو چکا ہے ایسے آپ کو بتا دیں تخت وہی فلم ہے جس کے بارے میں حال ہی میں یہ خبریں سننے کو آ رہی تھی کہ رنویر سنگھ کے ساتھ اس ولم میں رنویر کپور بھی نظر آئیں گے حالانکہ کرن نے جو پوسٹر شیئر کیا ہے اس میں رنویر کپور کا نام کہیں نظر نہیں آیا حالانکہ اس پوسٹر کے ساتھ کرن نے کیپشن میں لکھا ہے An incredible story embedded in history An epic battle for the majestic Mughal throne A story of a family, of ambition, of greed, of betrayal, of love and of succession Tخت is about war for love تخت کی کہانی مغلو پر بیسٹ ہوگی ساتھی فلم کے ذریعے یہ بھی دکھایا جائے گا کہ کیسے دو بھائی تخت کیلئے آپس میں جنگ کرتے ہیں اور خبروں کی مطابق رنویر سنگھر وکی کاشل اس میں دو بھائیوں کے روڑ میں نظر آئیں گے تو وہیں رنویر کی پریمکہ کے کردار میں نظر آئیں گی آلیا بھٹ اور بہن کا روڑ لبھائیں گی کرینا کپور خان تو وہیں فلم میں جانوی کپور کو وہ وکی کاشل کے ساتھ دکھایا جائے گا یعنی اس فلم میں جانوی وکی کی وائف کے روڑ میں نظر آئیں گی آپ کو بتا دیں کہ دھڑک کے بعد یہ جانوی کی دوسری فلم ہوگی اسے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس فلم کو دھرما پروڈکشن کی اب تک کی سب سے مہنگی فلم بتایا جا رہا ہے پچھلے کچھ سمیے سے کرن جوہر فلم کے لیے لگاتار ہسٹورینز کے ساتھ ریسرچ میں بیزی ہیں اور خبر تو یہ بھی ہے کہ فلم میں رنویر سنگھ کو اورنگ زیب کے نیگٹیف کردار میں دکھایا جائے گا جبکہ انیل کپور نبھائیں گے شاہ جہاں کا روڑ تو وکی نبھائیں گے دارا شکوہو کا کیریکٹر اور تو اور اس فلم کی شیٹنگ گجرات اور راجستان کی خوبصورت لوکیشنز پر ہوگی اور یہ فلم 2020 میں ریلیس کی جا رہی ہے پھر تو جلدی سے آپ یہ بتائیے کہ کرن کی اس میگا سٹار کارس والی فلم کیلئے آپ کتنے ایکسائٹیڈ ہیں بولی ووڈ کی لیٹسٹ گب چب نیوز اور سکوپ کیلئے سبسکرائب آج چانل ناو